بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیور سرونٹس دس از اپجکٹ ورینٹر پروگرامی فار بیس کمپیٹو سائنس سیکنڈ سیمسٹر پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے چپٹر نمبر بان اور چپٹر نمبر سکس جو کہ اپجکٹ و کلاسز کے بارے میں تا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے وہ اس قسم ہم نے مطلب مختلف انگل سے کلاسز کو ہڈیفائن کلاسز کو ڈیکلیئر کرنا کلاسز کو یوز کرنا اپجکٹ وغیرہ وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے آج ہم چپٹر نمبر آٹھ شروع کر رہے ہیں چپٹر نمبر ایٹ جو ہے اپریٹر اوورلوڈنگ تو آج کے لیکچن میں ہم دیکھیں گے کہ اپریٹر اوورلوڈنگ ہے کیا اپریٹر اوورلوڈنگ کرتے کیسے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے مطلب کیوں ہم اپریٹر اوورلوڈنگ کر رہے ہیں اوورلوڈنگ کا مطلب تو آپ لوگوں نے فنکشن وورلوڈنگ میں دیکھا ہوگا فنکشن وورلوڈنگ میں کیا تھا کیا مطلب اوورلوڈنگ اوورلوڈنگ ادھر مطلب یہ ہے کہ فنکشن ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ کام کر رہا ہے یہ تو ہم نے فنکشن کے چپٹر میں ڈسکس کی ہے اب ہم ادھر ڈسکس کر رہے ہیں اپریٹر اوورلوڈنگ اپریٹر اوورلوڈنگ کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپریٹرز کین ڈو مور دین ون ٹاسک کہ ہمارے پاس جو اپریٹرز ہے وہ ہم ڈسکس کریں کہ اپریٹرز کون کون سے ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرامنگ میں کیا ہو اپریٹرز ایک سے زیادہ کام کریں اب اپریٹرز ہمارے پاس کون کون سے ہے تو اپریٹرز میں ہمارے پاس ہے یونیری اپریٹرز یونیری اپریٹرز یونیری اپریٹرز میں جیسے کہ فاریزامپل انکرمنٹ اپریٹر آپ لوگ کو پتا ہے ڈکرمنٹ اپریٹر آپ لوگ کو پتا ہے یونیری پلس آپ لوگ کو پتا ہے اور یونیری مائنس بھی آپ لوگ کو پتا ہے یہ ہمارے پاس Unary Apparators یہ Increment Apparator اور Decrement Apparator جو ہے یہ Increment Apparator کسی values میں ایک جمع کرتا ہے Decrement Apparator کسی value میں سے یا کسی variable میں سے ایک minus کرتا ہے Unary Plus جو ہے کسی number کو positive بناتا ہے Unary minus جو ہے وہ کسی number کو negative بناتا ہے اس طرح ہمارے پاس Binary Apparators ہے Binary Apparators Binary Apparator میں plus ہے دو نمبر کو جمع کرنا minus کرنا multiply کرنا multiply کرنا divide کرنا ہے comparison والے اپریٹرز ہے جیسے کہ for example greater ہے less ہے greater equal ہے less equal ہے 7 میں ہمارے پاس equal بھی ہے not equal بھی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ binary operators ہیں یہ binary operators جو ہے آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پاس let's suppose دو variables integer A میں store ہے مثال کے طور پر 10 integer B میں store ہے مثال کے طور پر 12 اور integer C میں کیا کرنا چاہتا ہے integer C is equal to A plus B جب میں یہ کرتا ہوں ایسا کمپائلر کو already پاتا ہے A میں 10 store B میں 12 ہیں ان دونوں کو جمع کر کے result C میں store کرنا ہے ٹھیک ہے یہ operators simple variable کے ساتھ ہم use کر سکتے ہیں اور یہ کھام ہے کمپائلر میں اس کی coding ہوئی ہوئی ہے کمپائلر کو پاتا ہے جب simple variable کے ساتھ plus use کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے دو variables کو جام کر اگر ادھر میں use کروں minus کمپائلر کو پاتا چل جائے گا اس variable میں سے اس variable کو کیا کرنا ہے minus کر اگر ادھر میں لکھوں multiplication تو یہ ہو جائے A multiply by B A کو B کے ساتھ multiply کرو اگر میرے پاس let's suppose operator reloading کا کام یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ variable ہے یہ simple variable نہیں یہ class کے object ہے let's suppose میرے پاس class ہے student let's suppose class circle let's suppose circle class کے دو object ہیں circle c1 اور circle اور c2 اب جس طرح یہ دو variable ہے integer type ہے یہ بھی ہمارے پاس دو variable ہے لیکن اس کا data type کیا ہے circle ہے یہ simple variable نہیں ہے یہ circle variable ہے let's suppose میرے پاس دو variables ہے جیسے پچھلے example میں ہم نے distance class بنایا تھا distance class کے let's suppose d1 ایک object ہے اور ایک object ہے d2 اب میں چاہتا ہوں d1 plus d2 اگر میں اس طرح یہ کروں تو compiler ان دونوں کو جمع نہیں کرے گا compiler ایک error message generate کرے گا ان دونوں پہ تو نہیں کر رہا تھا ان دونوں پہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیونکہ یہ دونوں جو ہے یہ simple variables نہیں ہے یہ کیا ہے یہ objects ہیں اور objects کو آپ اتنا آسانی سے ایک دوسری کے ساتھ plus operator کے true جمع نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح میں ان دونوں کے بیچ minus لگا دوں تب بھی operator کیا کرے compiler وہ مجھے error message display کرے گا تو اس لئے پچھلے program کے اندر ہم کیا کر رہے تھے ہم اس طرح کر رہے تھی add add نامی ایک function add distance نامی ایک function ہم نے بنا آیا add distance اور اس میں ہم d1 اور d2 کو کیا کر رہے تھے pass کر رہے تھے یا تو ہم اس طرح کر رہے تھے یا ہم کیا کر رہے تھے d1 dot add distance d2 یا ہم اس طرح کر رہے تھے کہ d1 کے ساتھ add function call کر اور d2 اس میں argument میں pass کر اور ان دونوں کو کیا کر ایڈ کر تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ میں اس طرح کر سکتا تھا کہ d1 اور d2 کو add کر اور result d3 میں store کر تو یہ allowed نہیں ہے simply کے objects ہے ان دونوں کو جمع کرنی کیلئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اس محنت کو کہتے ہیں یا تو آپ یہ طریقہ کریں گے function define کریں گے اور یا آپ کیا کریں گے اس طرح function define کریں گے تو تب بھی اتنا code لکھنا ہوتا ہے جو کہ مشکل ہے یہ یہ لکھنا کیا ہے یہ آسان ہے تو ہم اس کے لئے کیا کریں گے اس plus operator کے لئے ہم code لکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں operator overloading operator overloading میں write code for plus to add two objects ٹھیک ہے ہم اس plus کے لئے code لکھیں گے کہ وہ کیا کرے وہ simple in data types کے ساتھ کی طرح جیسا کی یہ simple in variables کو add کر سکتا ہے تاکہ وہ objects کو بھی کیا کرے اس طرح add کر سکے تو اس کے لئے ہم code لکھیں گے اس code کو کہتے ہے operator overloading اس کو کیا کہتے ہے operator overloading то operator overloading میں ہم کیا code لکھتے ہیں plus کے لئے minus کے لئے تقسیم کے لئے یا increment decrement کے لئے اس piece code کو کہتے operator overloading اور اس کا کام یہ ہے کہ operator جس طرح simple variables کو add کر سکتا ہے multiply کر سکتا ہے divide کر سکتا ہے اس طرح وہ کیا کرے objects کو بھی ایک دوسری کے ساتھ plus کرے minus کرے divide کرے ٹھیک ہے operator overloading جب اب یہ دیکھو اگر let's suppose میرے پاس simple integer ABC ہے جس اس طرح ادھر ہے تو جب میں simple ABC کے ساتھ میں code میں programming کی ہے تو جب میں simple data types کے ساتھ plus use کروں گا تو یہ plus جو ہے یہ میرا define کیا ہوا function کار نہیں کرے گا یہ compiler کا اپنا function کار کرے گا کیونکہ اس کے ایک طرف اور دوسری طرف simple variables ہیں لیکن جب اس کے ایک طرف اور دوسری طرف simple variables نہ ہو جب اس کے ایک طرف اور دوسری طرف objects ہو تو پھر یہ compiler کا اپنا function کار کار کرے گا ٹھیک ہے تو اب ایک ہی plus ہے وہ simple variables کو بھی add کر سکتا ہے اور objects کو بھی add کر سکتا ہے تو اس کو کہتے operator overload ہم صرف plus کیلئے نہیں کر سکتے ہم minus کیلئے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں جو کے minus لگاؤ ضارب تقسیم جما increment decrement ہر چیز کے لیے ہم operator overload کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی next lecture کے اندر ہم practical example دیکھیں گے ٹھیک ہے thank you so much کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں